زندہ ہے اوہ اس تا خرج کر رہے نے کسے بھی لیاز دے نہ لے تے اوہی دین دا کم کر رہے نے میں تو انہوں مسجد بیٹھے یہاں میں انتو انہوں کی دساں کتنے علامیاں کلو میں پوچھے ہیں جلے مدرسے دے تالب علمت ایمام وی اتہیاتو للہ وسالواتو وطیبات دا مینہ کے انجھے غصہ نہ نہ کھاؤ اگر تو آٹے کو لوں پوچھے یہ شہتوان مینہ ہوندہ اتہیاتو للہ وسالواتو وطیبات لیکن جناب علی جسولہ اسے بندے فتوہ لانے ہیں تو اس آنے اہوی رام ہیں اہوی رام ہیں اہوی رام ہیں گل سمجھائی جناب علی اے بندہ جو اے اسی معاملات ارسدہ کر دیاں اے ارس منانا ولیاں دی یاد نو زندہ رکھنا اے اسلامی تیذیبات دے وچوں ہی کمل ہے جس طرح تسی فوت شدہ دا ختم درود کران دے ہو نا استغفار کر دے ہو گناہ ماں دی مافی منگ دے ہو اے اسلام دی تیذیب وچوں ہے ایک اسلام دی تیذیب دا میں نے رہن سینڈ دے تری کے اسلامی طرد عمل اسلامی طرد عمل صرف اے دنی ناوی بندہ جناب علی بندہ دا تن مومن روے تے من بیمان روے اے بڑی بیماری ہے بندہ دے تن مسلمان ہے اے نا من مسلمان کو لے کوئی نہیں سمجھا سکے میں اے صحیح گالے مسیطی بیٹھے ہیں بندہ دے تن مسلمان ایند ہے من مسلمان بڑے کٹ بندے رہے ہیں اس لحاظ دنال ایک آج تو سیئے تھوڑی جی کیونکہ میں بھی جلدی بھی تے اے اپرو بارہ باج گئے اے گالی یاد رکھنا لی ہے اے ارس منانا اے اسلامی تیذیبات دے بچوں ہے کوئی جن بھی منائے اگر کوئی اپنا ترس غلط کر دے اوہ تریقہ غلط ہے نا ارس غلط ہے نہیں نا کوئی نہیں سمجھا سکے ارس غلط ترس نہیں تریقہ غلط ہو سکتا ہے تو جیڑا تریقہ کر دے اوہ غلط ہے نا چے جائے کے ارس نہیں ہونا اون جنابی علی مہ گل پیش کی تھی کہ ویا علی کار اسی ٹول نہیں مار دے تے شادی علی کار وین کر دے ٹامہ مار دے اسی نہ جان دے کیونکہ اسلام نے دس ہے خوشی علی کار خوشی منائی دی تے غم علی کار غم منائی دے شاید تو اٹھے بچوں یا سنن علی کسے دے زین چاہوے تکو جی شاہری لگین گل کرن مولوی صاحب من اللہ ماں صاحب مسئلہ کرن لگین تے ولی اللہ دے فوت ہوئے ہیں تے پھر فوت کی تے ٹول کیوں اتراز سمجھایا ہے بیا جب بابا جی دا یومِ وسال ہے نا تے یومِ وسال دے دے رونا چاہی دے کوکہ مارنیاں چاہی دیا دے تو سی ٹول لگے ہو جان یہاں سے چلو مسئلہ محفل کرن لگے ہیں کوئی گل سمجھا ہے جنابِ علی ولی دا یومِ وسال وَسَلَا يَسْئِلُ وَسْلًا اِنَّ مَنْدَوْدَ مِلْنَا اُرِسْ مَنِنِ اُنْدِیَا شَادِّي اسی ولیدِ اُرِسْتَ ہے ٹول کیوں مارنیاں واللہ تو ہمیں پتہ ہے ٹول دا مینہ کی ہے ٹول دا مینہ اعلان کرنا کوئی نہیں بنا سمجھا سکے ٹول دا مینہ کی ہے اگاہ کرنا اعلان کرنا وعدہ مارنا جے تو انہوں نہیں پتا جے نہیں تُسی سوچا یہ اس تیلغل حفظ دے گوھر نہیں کیتی ارتغل غازی دا ڈراما دے تکے ہے نا میں آج بھی تھوڑا جاتاک کے آیا اوہ جس ویلے بھی کوئی آمد ہے نا تو کیے کر دیں اوہ داف ہو یا ٹول ہو یا کوئی گال ہے نا اوہ ٹول ہو جان دیں کہ جی اگاہ ہو جاؤ الارٹ ہو جاؤ دشمن عملہ کرنا لیں اگاہ کرنا کوئی باڑی آرہی اگاہ کرنا امیر آرہے ہیں اگاہ کرنا اے جناب علی ٹول دا مقصد مانا اے ہے کہ اعلان کرنا وعدہ مارنا اگاہ کرنا ان شادی دے ٹول مارنا دا مطلب یہ ہے کہ اگاہ کر رہے ہیں کہ فلانے آپ بندے ہیں نہیں فلان فلان نہیں شادی ہو رہی ہے نہیں دجلہ جناب علی ٹول وجدہ ہے ویہا دجلہ ہے کہ تو اگر مجھے دے اوہ یہ رہا تو ٹول کیوں وجدہ پہا تھا کیوں کہ اے جواب دیں دے بھی ہاں سی اے یاد ہے ہو نا اعلان ہے انہیں چکیڑی کباہ ہاتھ ہے ہاں میں اور لفظ پھر درانہ کہ اگر کوئی کباہ کبھی طریقہ بناندہ ہے اوہ غلط ہے اے تو انہوں دو سال پچھے چلے جاؤ جلہ سپیکران دے پبندی لگی یہی تے سارے ہاں ڈیسی یا بلاگا کیا کیایا مصر کی جگانہ دے کہے کرو ساڑے ہالتے آکھیں تو اڈیہ ہالتے ٹول مارو کہ مطلب اگاہ کرو یہ سار کی دا ٹیم ہو گیا سپیکر نہیں لانا وہ ساڑے مولویاں کہیں آکھیں جناب سپیکر جیسے کہڑا اللہ رسول دا نائے لینے اللہ اکبر آخنے آخنے جاگ جاؤ انہ آکھیں ستر سال پہلا ٹول مار دے انہوں بھی تسی ٹول مار لو گلی بھی تاکے بندہ جاگ جائے ٹول مار دے مطلب کہ سر کی دا ویلہ سر کی بجاو تاکیا سر کی دا ویلہ ہو گیا ولی اللہ دی فوتگی دے جڑا ہے وہ اسی کیوں عرص منانے آ اچھا واستہ ہے کہ ساسی دنیا تو گئے تے اسی انہوں نے فیض تو محروم ہوئے ظاہری فیض باطنی نہیں انہوں نے شفقت تو محروم ہوگئے انہوں نے گفتگو تو محروم ہوگئے اولا دے زیارت زہری زیارت تو محروم ہوگئے کیونکہ یہ بھی حکم ہے کہ زیارت السالحین کفارت الزنوب کہ نیک بندے دے چہرے دی زیارت کر لو بیئے تے اللہ پاک اس دے او زیارت دے دی یہ بندے ولی اللہ دی او انسان دے گناہ واندہ کفارہ بان جاتا ہے فیرہ ساڑے میاں محمد بخش قادری رحمت اللہ حضور میاں محمد بخش قادری رحمت اللہ جناب علی کہ انہ دی صحبت تو محروم ہوگئے انہ دی زیارت تو محروم ہوگئے انہ دی خدمت تو محروم ہوگئے انہ دی تابعہ داری تو محروم ہوگئے انہ دی سلام دعا تو محروم ہوگئے اے ٹینشن ہے ساڑھی لیکن ولی دی خوشی کے ہے او جلا سی ارس تے ایسا سما بنانے خوشی دا او دی حکمت تے راز کی ہے کہ جلا بندہ اللہ دا ولی وسال کر دا ہے انہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت نظیب ہون دی جنت دی بشارت نظیب ہون دی ولی نو نبی پاک دی زیارت ان نبی دی زیارت اے بڑا خوشی دا ہمارا ہے اگر باریک بینی نالت سانی تو انہو مولوی کوئی نہیں بیٹھے آپ بندے اصل مولوی بھی پڑھ دیں اپنے مطلب دی جنہو طبیعت مطابق ہوئے حضرت جعفر تیار شاید تسی نا سنے آئے یا نہیں سنے آئے حضرت اے حضرت علی دے وڈے پائنے حضرت علی آپ نے ہجرت کی تھی جل حضرت مختصر جو واقعہ تو اڈیزائن جو پڑھا جانا مسلم بحاری شریف دی رواید ہے سرکار بیٹھے پاک سے حباوی دے حضرت نے ارشاد فرمایا جعفر تیار ہے نا جڑا او دا جڑا ہے آدات معاملات شکل شبات او میرے محمد نال مل دی ہے حضرت جعفر تیار ہوتھے کون ہی آئے سیابی نے سنی گالت انہا جا حضرت جعفر تیار دن دسے آتے حضرت علی بھی بیٹھے دیگر سیابی بیٹھے دلہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی نے ہوئے گال سنینا کہ نبی پاک نے میرے بارے بیچے گالہ کھی ہے تے ایک لاتت ہے ایک لاتچاک ہے ایک آتھ چاک انہا پانگڑا پایا تے حضرت علی نے فرمایا یہ جعفر تیار تنوں کے ہو گیا ہے انہاں کہا اللہ اس تو بڑی گالکیڑی ہے میرے جے دے بارے سرکار راکھا میرے حرد ہے اخلاق و کردار جو میری نسل ہے اے کوئی نکی خوشی دی گال ہے میرے واسطے دے بڑی خوشی دی گال ہے تے آپ نے جناب پانگڑا پایا ہے کوئی نہیں سمجھائی آپ نے پانگڑا پایا ہے کیے کی تے آپ نہیں انجھے غصونا رسونا تے ایک اور میں گال کرنا میں اپنے ساڑے تھے سوڑے چنن پوجھے دے یہ اخباب جاندے نے اتھے ساڑے میفل آل بنے ہیں اوہ دے جیسے میفل کر دے ہیں تے کسے بھی لے کوئی بندہ موج ہوئی چاہا کر دے کوئی بندے پانگڑا پاچھوڑیا تے جیڑے بوں اپنے آپ نو مسلمان سمجھ دے انہاں کیونکہ اوہ دے وچھ سارے آیات تے باقی کچھ لکھے ہیں انہاں ہے دیکھو جی معبوب شاہری آلم بھی ہیں فاضل بھی ہیں پڑے لکھے بھی ہیں بھیرے دے فاضل بھی ہیں تے مسجد وچھ پانگڑا پان لگے ہیں انہاں دے سامنے انہاں تھاکیا نہیں اوہ بڑی یہ گل وائرل ہوئی تے وائرل کی تی انہاں جڑے بوں پیرے دار نہیں اگو سمجھ جاؤ اوہ جناب کچھ دنیاں باد نہ تے اوہ ہی بندے بلکہ اس جماعت دے سربراہ تے مسجد وچھ انہاں بھی میرے کلب موجود ہے ویڈیو جی تے اوہ انجھے ہی لگے وہ ایساں ہوں تے عادت ہی ہے نا وہ ایساں جواب کدھے دیتے ہی نہیں کیونکہ جواب دے یہ ٹیمز آیا ہوں گے کیونکہ کہنا کسے مننی ہیں جواب ہی جنای ساڑے پیر سیال کدھے جواب دیتے ہیں تے نایہ ساں کدھے جواب دیتے ہیں سانو جواب دین دی لوڑی نہیں وقت آوان اللہ خود آر اٹھانا لے سوال دا جواب بان جاندے ہیں تے اوہ مسجد دے بھی جو جناب چندے چاہاں کہتا ہے اوہ ملا شریف دے سارے لتاویں چاہیے آنے سیر بھی ماری آنے انتے ہٹھویاں جاں جاں میں کہاں انہا سی لات بان چاہاں چھوڑیے دے پانگڑا بان جاندے ہیں تے جی آپ پوچھاں دے رہے وہ تے سواب بان جاندے ہیں پھر سوچاں نا لی گالتے ہیں نا اس واسطے بندہ گالی ہو کرے جڑی گال لے ولی اللہ دا جس ویلہ وسال ہوندے ہیں تے اوہ سنو اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ پیش کیتا جاندے ہیں جیڑی کوئی دنیاوی لذات اور خاشات دیگر معاملات دی وجہ تو غلطی کتائی ہوئی ہوندی ہے اوہ توحید اور توحید فیضان وچ نوہات وہ آکے پھر انہوں قبر جو دفن کیتا جاندے ہیں اوہ تھے دیدار خدا ہوندے ہیں قبر بھی دیدار مصطفیٰ ہوندے ہیں اور انال جنت دی بشارت ہوندی ہے اوہ جنہی نبی پاک دی پاک زیارت اور جنت دی بشارت ولی لب دیئے ہیں اوہ لب دیئے ہیں اوہ دے ویسال آلے دین میں نہیں سمجھا سکے اوہ دے ویسال آلے دین اوہ ویسال آلے دین دی خوشی اسی تامنا نیا جس دیارہ فوت ہوندہ ہے اس دیارہ سے دونے ہا کیوں دونے ہا کہ اسی انہ دی زیارت تو محروم ہوگئے انہ دی صحبت مجلس تو محروم ہوگئے انہ کنو دعا کر آلہ دی سی جاکا ہے اوہ محروم ہوگئے انہ دی فیضان تو محروم ہوگئے ہیں اس دیارہ دکھ کرنے ہا لیکن جنابِ آلی پھر جس لئے ہوش ٹکانے ہاں دی ہے اوہ رونے ہاں اپنی وجہ تو جلہ سال بعد میلا ہوں دینا پھر خوشی نل پانگڑا پانے ہاں یا ٹول وجانے ہاں یا لنگر پکانے ہاں یا محفل کرانے ہاں یا قرآن پاگدہ تفہ پیش کرنے ہاں یا درود و سلام کرنے ہاں یا انہ دے نا دی سبیل لانے ہاں یا لنگر کھوانے ہاں اے سجن اسی اولان دی زندگی دی جیڑی بازی جت گئے قبر وچ جنتی بشارت مل گئی اوہ دی خوشی منانے ہاں اگل سمجھا یہ اوہ دی خوشی منانے ہاں پھر آجلہ ساڑھے برے سگیر پاہ کو ہندے اندر ہے نا ٹول واجہ وہ جانے علا کام یہ اندو مسلمان کٹھے رہن دے اندو بطا کا ٹول واجہ دے پانگڑے پاندے پتہ نہیں کہکے کر دے انہوں ہیوں کر دے اوہ جلے ساڑھے مسلمان آئے نا انہاں کھاو یہ بوتو بھی چھوٹھے یہ سسٹم بھی غلط ہے تسی بھی سچے ساڑھا دین بھی سچا ساڑھا نظام بھی سچا ایک کام اسی بھی کرنا چاہنے ہیں لیکن بطا کے نہیں اے سچے و بابیو تو ہڑے گئے اوہ پھر جلے بلی اللہ ہے بلے سغیر پاکو ہندے ہو دے جلے بڑے بلی اللہ ہے اوہ ساڑھے ہی چشتی باوے آئے خاجہ مہینہ دین چشتی ہے جو میری دخمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اے پھر اونا دی شیعہ وچ اوہ ہونج کر دے پھر ارسی انجھ شروع کی تا اوہ چھوٹھیاں کا نچ دینا سی سچیاں کا نچنیاں اوہ جلے نا نچنا یہ آج زیدہ اظہار ہے کوئی نہیں سمجھائی کوئی بلہ کسی ان واقعی میرے گے نچنے انہیں تنوں کوٹ کٹنے انہیں کی کرنے صحیح کل ہے کسی ان واقعی کتا کل انہیں پانگڑا پا میرے گے نچنے انہیں کوٹ کٹنے ایج رہنا بیر بھوے بلی شاہ کال سانو سمجھائی میں اللہ کالی ہوگا یہ بھوے بلی شاہ دربار دوں اوہ تاوہ شیر لگے ہیں کنجری بنیاں میری عزت نہیں کٹنی منو نچ کا یار مناؤن دے یعنی نچنا جڑے نا بلی شاہ کتنے سو سال پہلا ہوگئے اس دور دے وچ اس نو کام نو کٹیاں سمجھا جاندہیا اپنے آپ نو حکیر سمجھا جاندہیا اپنے لیول تو اپنے آپ نو کام کرنا سمجھا جاندہیا تی بھائی بلی شاہ رہا تھا کھاوہ عزت کنجری بنیاں میری عزت نہیں کٹ دی یعنی کسی اگر نچ گئے نہ تو عزت کٹ جاندی انہوں نے کہا جے کٹ دی یا دا کٹن دے ہو یعنی اپنے آپ دی نفی کرنا اپنے اپنوں کام تر ثابت کرنا کوئی کسی اگر نچ دا نچ دا ہے پائی دی یہ نچنویں یو دو یوں دا ہے جدو اندر بندے دا نچ ہے یہ ہم کنجری بنیاں میری عزت نہیں کٹ دی منہوں نچ کا یار مناون دے جنابِ علی اے جڑا ساڑھے آر رواج ہے نا سسٹم اے جلے مڑے چڑے انجی شروع ہو جاندے ہیں یہ نہیں ٹھیک لیکن انج نچنویں نہیں ہوندار نچن اے بڑا اکھا کام ہے اے بم اکھا کام ہے جب کسی نے نچن دی جا چاہا جائے تو بڑی گالہ ہے تاہی بلے شاہ صاحب فرمایا بلے شاہ او کافر تھی وے جڑا بیتار نچے ٹھیک ہوندہ ہے ہمیں شگل ٹھیک ہوندہ ہے اپنے آپ دی نفی اپنے آپنوں جھکا لینہ کٹھا لینہ اے کوئی یہ لیا من صبر کلیر نو پڑھے اس واسطے جناب علی میان دو چار کرنا کرنا چاہاں گا او دن علی جہادہ چاہاں گا عیدے وچ کسی کے سمدہ کوئی قباحت کوئی رج نہیں اظہار ہے اپنی محبت دا کوئی انج کر دا ہے کوئی انج کر دا ہے اللہ جلال جلال حودی ذات نے ارشاد فرمایا ہے ان البدنا جعلناہ لکم من شعائر اللہ اللہ پاک دی ذات نے ارشاد فرمایا کہ اسان ہے توہ دے واسطہ ہے قربانی دے جڑے جانوار نے انہ نو اللہ دیا نشانیاں وچون نشانیاں بنا چھوڑے ہیں من شعائر اللہ اے اللہ دیا نشانیاں نے کے ڈنگر بس ای چار جملے میں بولنا چاہاں گا بڑی توجہ نال سنو گے کیونکہ جی 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 جلال کرنا چاہ رہے ہیں فرمایا جلے جا قربانی دے جانوار نے اے اللہ دیا نشانیاں وچون نشانیاں نے اے قربانی دے جانوار اللہ دیا نشانیاں اللہ فرمایا ہے فرمایا اللہ کم فی ہا خیر انہ دنگرہ وچ توہ ڈی واسطہ بے شمار بیتریانے جیڑے قربانی دے دنگر نے اے جڑی ہے فرمایا کہ دنگر اللہ دی نشانی ہے جیڑا اللہ دی نشانی دی عزت کردہ ہے اللہ پاک دی پاک ذات فرمادی ہے کہ جیڑا ذالکہ و میں یعظم شعائر اللہ فرمایا کہ جیڑا جیڑا